باب اولیاء کہتے ہیں کہ بازوں کو اللہ کی پہچان آسانی سے ہو جاتی ولی کی پہچان مشکل ہوتی کیا اللہ کی پہچان اس لیے آسانی سے ہو جاتی ہے کہ اللہ کی صفات عالم باطن میں بھی ہیں عالم ظاہر میں بھی ہیں مخوی بھی ہیں ظاہر بھی ہیں آپ سمجھیں جو تو مخوی ہیں وہ تو صاحبان خفا جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ کی جو صفات اور قدرت ہیں اور اس کی شانیں جو ظاہر ہیں وہ تو نظر آتی ہیں ان کا تو پتہ چلتا ہے بندوں کو ادراک ہو جاتا ہے اللہ کی کرم نوازی کا اللہ کے احسانات کا اللہ کے انعامات کا اللہ کی قدرتوں کا اللہ کی نعمتوں کا بندے کو احساس ہوتا ہے بہت سو کو احساس ہوتا ہے یہ ظاہر کائنات ساری اللہ کی نشانیوں سے پریئے نشانیاں ہیں تو اگر اللہ کسی کو ہدایت دے تو اللہ کی ظاہری نشانیاں بھی اتنی ہیں کہ بندے کو راستہ مل جاتا ہے اس کی پہچان کا لیکن ولی ظاہر نہیں ہوتا ولی کی نشانیاں ظاہر نہیں ہوتی ولایت امرِ ظاہری ہے ہی نہیں یاد رکھ لیں ولایت ہے ہی امرِ باطن یاد رکھ لیں یہ بات ولایت امرِ باطنی کا نام ہے امرِ ظاہری کا نام نہیں ہے تو ولی ہو جانے سے اس کا لباس نہیں بدل جاتا ایسا نہیں ہو جائے گا کہ ولی ہونے سے پہلے ٹوبی پہنتا تھا اب ولی ہو گیا ہے تو اب پورا امامہ ہی پہنے گا نہیں ٹوبی بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے امامہ بھی سنت ہے ولی کا کوئی ایک لباس نہیں ہے کہ وہ شروار کمیز پہنے عربی لباس پہنے کوٹ پینٹ پہنے لمبا پہنے تہبند پہنے پاجامہ شروار پہنے دھوتی چادر پہنے کوٹی پہنے کوٹ پہنے اچکن پہنے شیروانی پہنے اوپر رمال رکھے نہ رکھے ولی کی یہ کوئی شرائط لباس میں نہیں ہے ہر وہ لباس جو آقا علیہ السلام کی سنت کتاب ہے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے ولی وہ لباس پہنے ولی کی خوراک مقرر نہیں ہے یہ نہیں کہ ولی روٹی نہیں کھا سکتا اب جو کہ ولی اللہ ہو گیا بریانی نہیں کھا سکتا ولی اللہ مرد کورما نہیں کھا سکتا ولی اللہ ہو گیا مطن کورما نہیں کھا سکتا ولی اللہ ہو گیا سویٹ ڈش نہیں کھا سکتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ ولی ہے میں نے آنکھوں سے بریانی کھاتے دیکھا یہ کیسے ولی ہے میں نے اس کو پراتھا کھاتے دیکھا ہے یہ ولی ہے لسی پیتے دیکھا ہے میں نے یہ کہاں کا ولی اجلیمیاں کھا رہا تھا کوئی ولی کا کوئی ولی صرف حلال کھائے گا اب حرام نہیں جا سکتا حرام نہیں کھا سکتا اور شبہ والا بھی کھانا نہیں کھا سکتا جو کھائے گا وہ الگ تحقیق حلال ہوگا نور ہوگا کھانے کا فرق نہیں ہے البتہ کھانے کی مقدار کا فرق ہوگا ولی ہوگا تو پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا کھاپا نہیں ہوگا یعنی کہ پیٹ کھائے اور یہاں حلق تک سانس لینی کی جگہ ہی نہ رہے کھا کے تو پیسے ڈھگار ہی نہیں مارتتا پڑا ہوا ایسے حال کا ہے تو وہ ولی نہیں ہوگا ولی ہوگا تو تمیز سے کھائے گا کیا تمیز سے کھائے گا جیسے آقا علیہ السلام کھاتے کچھ بھو گھڑک کے کھائے گا آپ سمجھ گئے نا باب تو اسی طرح آپ زبان کی پابندی نہیں ولی ہوگی لہذا عربی بولے گا ایسے اولیاء جن کو عربی بولنا ہی نہیں آتی تو جو پاکستان سے ہوگا کوئی ولی تو وہ عربی کہاں سے بولے ولی ہندی بھی بولے گا ولی سندھی بھی بولے گا ولی پنجابی بھی بولے گا ولی سرائکی بھی بولے گا عربی بھی بولے گا اگر ویسٹن ورلڈ میں ہوا ہے تو ولی انگریزی بولے گا افریقہ میں ہوا تو افریقی زبان بولے گا بھئی ولی کے لیے نہ کوئی شرط نہ زبان کی نہ لباس کی نہ شکل و صورت بھئی صرف گورا ہونا چاہیے نہیں بھئی سیاہ رنگ بھی ولی ہو سکتا ہے سیاہ رنگ ہو ساملا رنگ ہو گورا رنگ ہو جو بھی ہوگا وہ ایک روحانی حسن ہوگا اس کے چہرے پر ایک روحانی حسن ہوگا چہرہ اس کا بھائے گا دلوں کو طبیعتوں کو بھائے گا وہ اس کے قلب کے نور کے حصر سے مگر قدقی کو لیمٹ نہیں ہے کہ ولی ساڑھے پانچ فٹ کا کم سے کم ہونا چاہیے چھے فٹ کا ہونا چاہیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ظاہر میں ولی بازار نہیں جا سکتا ولی شاپنگ نہیں کر سکتا ایسا نہیں ہے ولی بشر ہے انسان ہے وہ سارے وہ کام کرے گا شادی بیعہ کرے گا اولاد ہوگی سہر و کفری پہ سارے وہ کام کرے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے اور اس کی شریعت نے جن کو جائز بولیے قرار دی جائے اب یہ ظاہری جتنی علامات ہوتی ہیں اس سے تو کسی کی ولایت کا پتہ نہیں چلتا تو ولایت ہے کیا میں نے بتایا تقوی اور حسنِ خلق تقوی اور حسنِ خلق کا کمال درجے پر اجتماع یہ ولایت ہے ولی کا قلب وسیح ہو جائے گا سمندروں کی طرح ولی کی اخلاق ہسی ہو جائیں گے ولی کی اندر بخیلی کجیوسی نہیں رہ گی وہ سخی اور تباہ ہو جائے گا ولی کریم ہوگا ولی نفرت نہیں کرے گا محبت کرے گا ولی بغض نہیں رکھے گا ولی معاف کرنے والا ہوگا ولی دینے والا ہوگا چھیننے والا نہیں ہوگا ولی گالی گلوچ نہیں کرے گا دعائیں دے گا پیار کرے گا ولی مہمان نوازی کرے گا ولی لوگوں کی خدمت کرے گا لوگوں کو ہدایت دے گا لوگوں کی بلائی سوچے گا سلہ رینی کرے گا تو یہ سارے امور اخلاق اور باطنی احوال کے ہیں وہ ماتے پہ لکھے ہوئے نہیں ہوتے تو بہت سے لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے وہ ظاہری احوال دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تصویر بڑے سائز کی نہیں ہے یہ ولی نہیں آنکھیں ایسے موٹی کر کے گھور کے نہیں دیکھتا سرخ سرخ کر کے کہ اگلا ڈر جا ہے موہ کے اوپر اس کے کوئی ایسے اثرات نہیں ہوتے کہ جلال میں رہے مروڑ آئے ہوئے ہیں اور پریشانی اگلا بندہ ڈر رہا ہے نہیں اس کے چہرے پر ملاحت ہوگی نرمی ہوگی باتوں میں مچھاس ہوگی چہرہ خوشگوار ہوگا اخلاق یہ وہ چیزیں ہیں امور باطنی جن سے ولایت تشکیل پاتے ہیں چہرہ خوشگوار ہوگی چہرہ خوشگوار ہوگی چہرہ خوشگوار ہوگی